ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایسے مائے پہ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوٹک مہندرہ بینک کی اور یہ جو بینک ہے ہمارے دیش کا لارج کے بینک ہے اور بہت ہی بڑی بینکار نکل کر آ رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر کا اس بینک کا ہم فنڈامنٹل انیلسز بھی کریں گے فنینشل گروت پیٹرن بھی چیک کریں گے اور اس کے بزنس پروسپیکٹس بھی سٹڈی کریں گے اور اس کا ٹارگٹ بھی جانے گے سو اینڈ تک آپ ہمارے ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا کوئی بھی پوانٹ مس مت کریے گا جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے پالے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور پریس کر دیں سو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اس بینک کے ٹارگٹ جان لیتے ہیں تو جو نئے ٹارگٹ نکل کر آ رہے ہیں تو یہ جو بروکریل فرم ہے تو بہت ہی پوزٹیو ٹارگٹ اس سٹاک میں ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں جدی اس کا ٹائم پیرڈ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں بہت ہی پوزٹیو ممنٹم جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے لیکن آئی سی آئی سی آئی ڈریکٹ کی طرف سے اس پہ سٹاک لاؤس کی رکمنٹ کیا گیا ہے آف روپس ایٹین ہنڈرڈ اینڈ نائنٹی فائی تو شورٹ ٹرم کے لیے آپ جب کسی بھی سٹاک میں انویسمنٹ کرتے ہو تو آپ کو سٹاک لاؤس جرور لگانا چاہیے تو آئی سی آئی سی آئی سی آئی ڈریکٹ نے بھی اس سٹاک پہ جو ہے وہ سٹاک لاؤس لگانے کو کہا ہے آئیے سب سے پہلے اس بینک کے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں تو یہ ایک لارج کیپ بینکنگ کمپنی ہے یہ نائنٹین ہنڈرڈ ڈیٹی فائی میں شروع ہوئی تھی اس کا مارکٹ کیپ دیکھیں تو تو آپ دیکھ سکتے ہو جو جو بینک ہے بہت ہی ڈیٹی فائیڈ جو ہے سروسز پروائیڈ کرتا ہے آئیے پہلے اس کے جو ٹیکنیکل بیو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس بینک کے جو سٹاک کی پرائس ہے اس کے ٹیکنیکل کس طرح کے دیکھ رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو آج کال جو سٹاک ہے مارکٹ اس میں آپ کو بولیٹیلٹی دیکھنے کو مل رہی ہے جو بینک نکٹی ہے اس میں بھی آپ کو بیس فارمیشن دیکھنے کو ملے گی پہلے کنسولیڈیشن چل رہی تھی اب اس کامپنی کے اس نفٹی بینک میں آپ کو جو ہے وہ بیس فارمیشن دیکھنے کو مل رہی ہے تو آفٹر تا فارمیشن آف دا بیس اٹ کن رباؤنڈ آفٹر ای بیس اراؤنڈ لاؤنگ ٹرم ایبریج تو جدی اس کی جو 200 دے موونگ ایبریج نکل کر آ رہی ہے اس کے اراؤنڈ یہ جو بینک نفٹی ہے وہ بیس فارم کاتا ہے تو آپ کو آنے والے ٹائم میں رباؤنڈنگ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو جو بھی دیفرنٹ بینکنگ سیکٹر کے سٹاک ہیں وہ بھی آپ کو بہت بڑیا جو ہے وہ سپورٹ لیول پر کے اراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو کریکشن دکھا رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑیا انٹری پوائنٹ نکل کر آ رہا ہے آ منگ دا پرائیوٹ بینکنگ سٹاک کتک مہندرہ بینک بینک تو جیسے آپ نے دیکھا ہے لاشٹ کچھ دینوں سے سٹاک مارکٹ میں کریکشن چل رہی ہے بینک نکلی نیمی کریکشن دیکھنے کو ملی ہے لیکن اس بینکنگ سٹاک نے بہت ہی ریزلینٹ جو ہے بہت ہی پرفارمنس شو کی ہوئی ہے ایس کمپیرڈ ٹو اٹس پیئرز the stock is also currently placed near major sport area of 1950 to 2000 as it is the confluence of the 100 day EMA currently at 1940 and upper band of the major falling channel breakout area thus offering a fresh entry opportunity so technically بھی اس میں بہت ہی بڑیہ entry point دیکھنے کو مل رہا ہے آج کا یہ جو stock ہے یہ آپ کو بہت ہی بڑیہ sport range میں دکھ رہا ہے the stock has already been taken 6 weeks to retrace the 50% of its previous 8 weeks up move and shallow retracement signals a positive price structure and higher ways formation تو اس کے جو technicals ہیں they are looking very very bullish اور آنے والے ٹائم میں اس میں آپ کو بہت ہی breakout دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس لیے آج کل اس stock میں فریش entry لینے کا بہت ہی سنیری موقع دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے اس کے کچھ fundamentals بھی چیک کر لیتے ہیں تو جدی اس بینک کے ڈیٹیل دیکھیں تو یہ جو بینک ہے 2003 2003 میں اس نے بینک اپریشن جو تھے بہت ہی سٹونگ ہے the stringent underwriting standards and focus on the risk adjusted returns has helped the bank in maintaining the healthy asset quality across the cycles تو اس کی جو asset quality ہے وہ بہت ہی سٹیبل دیکھنے کو مل رہی ہے the bank's focus on improving the liabilities franchise makes it attractive and consistent performance over the period of time healthy return ratios are also showing very attraction around this stock تو آئیے آپ دیکھ لیتے ہیں جو ICICI direct ہے اس کا کیا expectations ہے the ICICI direct now expects its earning to grow at a rate of 21% CAGR over the financial year 21 to 24E and healthy ROA of 2.2% by the financial year 24E تو آنے والے time میں اس کی financial performance آپ کو ضرور improve ہوتے دکھے گی اس کی جو earnings ہیں وہ بھی آپ کو double digit میں grow ہوتی دکھیں گی nearly اس کی جو financials earnings ہیں they can grow at a level of 21% over the financial year 21 to 24E and اس کی ROA that is also very very strong تو آئیے ہم اس کے latest quarter کے number check کر لیتے ہیں for the quarter ending september 32,021 اس کی total income that was reported to be 15,341 crore and it is increased by 19.86% on a quarter on quarter basis and it is increased by 12.88% on a year on year basis اور جلی اس کا PAT دیکھیں تو that is reported to be 29888 crore in the latest quarter تو इसके numbers बहुत ही positive है तो आज के दिन इसकी price देखे तेजी देखने को मिले थरी जीर का data 58.08% के return जो कर रहा है और ज़री 5 year का data देखे तो यहां पर बहुत बढ़िया multi bagger returns देखने को मिल रहे है और इस stock मे 161% के around returns जो मिल जो है तो long term की growth हिस्टी बहुत ही positive है जिसके key matrix देखे PE ratio 38 की निकल कर आ रही EPS देखे तो that is nearly 50 और market cap एक रहे देखे तो that is 4 market cap पर sales is 10.59 52 week पर share that is 4 27 and face value इसकी 5 पी निकल कर आ रही है तो जडि इसके financial detail में study करें तो आप देख सकते हो स्टमब 21 के जो numbers है दे आर शोइं big improvement over the June 21 तो June 21 में इसके जो numbers ते देवा शोइं downtrend इसका PAT भी downtrend शो कर रहा था total income भी reduce हो रही थी लेकिन आप देख सकते हो स्टमब 21 में इसकी income भी grow हो रही है nearly 20 percent के साब से जो provision and contingencies हो भी reduce हो रही है और PAT इसकी NPA भी reduce होती दिख रही है आपको net NPA भी आपको reduce होती दिख रही है और net profit margin is also improving तो इसके margin आपको improve होते दिख रही है और basic EPS is also improving end September 21 quarter तो इसके जो latest quarter के number है बहुत encouraging है ज़िए इसका share holding pattern देखे तो promoters के पास nearly fixed share holding है from March 21 to September 21 minor change हुई है minor reduction हुई है ज़िए FIS का data देखे तो आप रहा है overall इसका share holding pattern बहुत mix देखने को मिल रहा है in the end हम आपको यह कहना चाहते है कि आज का stock market volatile है आप fundamentally strong stocks pick करें तो कोटक महिंदरा bank है यह fundamentally strong stock है इसके technicals आज बहुत bullish pattern show कर रहे है moving average बहुत bullish दिख रही है और यह stock है अपना base बनाके कभी trend reversal show कर सकता है और इसके financials are also very healthy तो आने वाले time में इसकी business outlook है बहुत positive है जैसे इसे मारे देश कहते हैं आपने हमारे time दिया वीडियो को सुना दोस्तो अभी तक जदी आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे फटा-फट subscribe जरूर करें पैल icon का बटन जरूर प्रेस कर दें इसे आपको हमारे आने वीडियो का notification मिलता रहेगा